اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ کے سامنے سلسلے سابریا کے اقابر بزرگ عظیم و شان بزرگ حضرت سید شاہ محب اللہ الہبادی رحمت اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر ہے آپ دو سفر بروزے نو سو چھانبے ہجری بمطابق ایک جنوری پندرہ سو ستتر عیسوی بادہو جلالدین پور محمد اکبر صدر پور نواہ خیر آباد آور میں پیدا ہوئے ماکیا غوش اب آپ کے سائے میں پرورش پائی آپ کے نانا قاضی اسماعیل ہرگامی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیمات اپنے والد حضرت سیخ مبارج سے حاصل کی اور دیگر کتابیں مقامی علماء وقت سے پڑھی آپ کو علم حاصل کرنے کا اس قدر سوق تھا کہ اپنے دو مامو جات بھائیوں کے ساتھ لاہور تشریف لے گئے اور لاہور اس زمانے میں اسلامی دار الروم تھا وہاں پہ کاملین تفسیر حدیث فقہ وغیرہ جمع تھیں اور لاہور میں ملا عبدالسلام لاہوری جو اس وقت کے فقیح و عالم تھے ان کے درس سے جاری تھا شاہ محب اللہ الہ آبادی نے ان کی ساگردی اختیار فرمائی حضور شاہ محب اللہ الہ آبادی رحمت اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم مثال میں دیکھا کی مجھ سے فرما رہے ہیں کہ محب اللہ جو کچھ تجھے دیا گیا ہے وہی حق ہے جب میں جا گا تو اپنے کو وسوسات اور خطرات سے دور پایا اور مطمئن ہو گیا حضرت محب اللہ شاہ الہ آبادی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک دوسرے مکان کرائے پر لے کر کے رہ رہا تھا ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے حضور سیدی کائنات رحمت دو عالم شاہ فیم حسر صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں موجود ہیں جو میرے مکان کے داہین جانب تھا جلوہ آفروز ہیں میں دوڑا سب سے پہلے حضرت علی مرتضہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور ان کی قدم بوسی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم آگے جا چکے تھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور نبی رحمت صاف محسر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے زیادہ مجھ سے محبت اور شفقت فرمائی اور شفقتوں سے نوازا اور فرمایا اس عرصاد مبارکہ کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ تمام خطرات وسوسہ دل سے نکل گئے اور تمام عالم حقیقت منکشف ہو گئی میں اپنے مقان صدر پور پہنچا تو فکر معاس نے پریشان کیا کیونکہ شادی ہو چکی تھی میں نے ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور کی نگاہ کریمہ میری طرف کم ہیں اور اس کم اتفاقی کا سبق تلاس ماز ہے جان کر صدت دوحانی عذیت میں مبترہ ہو گیا میں نے چاہا کہ زہرہ کی راہ لوں مگر اللہ جللہ شانہو کا کرم ہوا میں اپنی وطر صدر پور پہنچ آیا اور تنگ تست نگان علم کو پڑھانے کا سغل اختیار کیا چنانچہ اس حقیقت کی سچائی کی تلاس میں گھر سے نکل پڑا جہاں اولیاء کاملین کی مزارات ملتے گئے وہاں وہاں سے فیوز و برقات سمیٹتا رہا اور جو اولیاء کاملین حیات میں تھے ان کی خانقاہ میں حاضری دیتا ہوا دہلی پہنچ گیا اللہ تبارک وطالعہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدق و طفیل میں ان بزرگان دین کے مزارات ان کے دربارے گوھر وار کی ہم کو حاضری کا صرف عطا فرمائے شاہ محب اللہ علیہ حبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک واقعہ فرماتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت کتب الدین بختیار کاکی اس سلخوں کے مزار پر حاضر ہوا تو آپ کو ایک گیبی آواز سنائے دی اے محب اللہ تم کو امور ظاہری کے لئے نہیں پیدا کیا گیا ہے بلکہ باطنی امور کی وابستقی کیلئے پیدا کیا گیا ہے آج کل سلسلے سابریا کی گرم بازاری ہے گنگوہ جاؤ اور ابو سعید گنگوہی سے مرید ہو جاؤ پتا چلا کہ حضرت ابو سعید گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت حضور محب اللہ شاید آبادی دادامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیرو مجھد ہیں ادھر حضرت ابو سعید گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بزر یہ قصف آپ کو معلوم ہوا اور حکم ہی ہوا کہ محب اللہ کو تمہارے حوالے سبوت کر دیا گیا ہے ان کو اللہ تک پہنچا دو یہ اشارت پاتے ہی آپ مسلطے وزارت کو چھوڑ کر گنگوہ روانہ ہو گئے اور بحر خار میں بھی یہ واقعی ایسا ہی لکھا ہوا ہے جب آپ گنگوہ تشریف لے کر پہنچے تو آپ کے مجھے کو آپ آپ کا آنا بزر یہ کشف معلوم ہو گیا تھا خادم خاص مجاہد کو حکم دیا دیا کی وہ دو لوٹے پانی گرم تیار رکھنا اور جو حلوہ درویشوں کیلئے بنایا جاتا ہے اسے جعدہ بنا لینا درواجے پر دستق کی آواز سن کر آپ کے مرشد باہر آئے اور ملاقات کی اور بعد وضو درمیان سنت و فرج فجر کے بیعت سے مشرف فرمایا اور حلوہ حاجرین میں تقسیم کروایا ابو سعید گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی روحانی ترقیات کو یک کر حجرے کے دروازے سے آواز دی محب اللہ محب اللہ کچھ دیر کے بعد مراقب فقر و فنہ سے کہا محب اللہ کہا ہے حضرت ابو سعید گنگوہی کچھ سسدوں نے فرمایا حجرے کے باہر آو تم کو ہم نے اللہ تک پہنچا دیا اور پورک کی ویڈائیت تمہارے سکرد کر دی دوسرے سارے کی ان جو عرصہ دراز سے خان کا ہے گنگوہی مقیم تھے رنجیدہ ہو کر رہے گئے آئیے بائیس ربی الاول دس سو اکتیس حجری بروج یک سنبا کو سند خلافت عربی زبان میں تحریر عطا کی دل مصدعینہ صاف و صفاق ہو چکا تھا پیر و مشید کی صحبت کی میائے اثر سے وہ فیض حاصل ہوا کہ سارے سلوک سباہات بھل گئیں تذکیہ نفس عطا صفی قلب اتنا حاصل ہوا کہ ہر چیز کا علم صدقین تک جاپ ہو جا آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے دینی علوم حاصل فرمائے اور بہت ساری کتابوں کو آپ نے لکھا جو بڑی عظیم و شان کتاب رہی ان کتابوں کو آپ نے لکھا اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کی خاطر شبر اور سکر میں گزاری اور لوگوں کو راہ حرایت پر لگاتے رہیں دینی حق کی راہ تک لوگوں کو پہنچاتے رہیں آپ نے بے حد کتابوں کو لکھا ہے آپ کی زندگی بڑی عظیم زندگی رہی لحباد کی سرزمین پر اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام و عطا فرمایا کہ آپ آج بھی لحباد کی سرزمین پر آرام فرما ہیں حضرت شاہ محب اللہ الحبادی ستائیس برس تین مہینہ پندرہ دن ہدایت خلقے میں مشروف رہ کر بار سٹھ برس پانچ مہینہ سات دن کی عمر میں آٹھویں رجب برو جے پنج سنبا قریب گروب آفتاب دس سو اچھاو پاک شاہ بردلہ تھیلقان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ورحمت اللہ وبرکاتہ